لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل پاکستان کے صوبے خیبر پختونخہ پشاور میں واقعہ ہے یہ پاکستان میں پوسٹ گریجوئیٹ میڈیکل انسٹیوٹ میں سے ایک ہے اسے لویا ہاسپیٹل یعنی بڑا حسابتال اور جرنیلی حسابتال بھی کہا جاتا ہے یہ ہندوستان کے وائس رائے لارڈ ریڈنگ کی بیوی ایلیس آئیزک ریڈنگ کے نام پر ہے لارڈ ریڈنگ برطانوی سیاستدان اور وائس رائے ہند لیبرل پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کے انیس سو یارہ عیسوی میں روکن منتخف ہوئے آپ کو انیس سو تیرہ عیسوی میں اٹرانی جرنرل بنایا گیا اور یہ اہدہ بطور چیف آپ کے پاس انیس سو اکیس عیسوی تک رہا انیس سو اکیس عیسوی میں آپ ہندوستان کے وائس رائے ہو کر آئے اور انیس سو چھبیس عیسوی میں آپ اس اہدے سے ریٹائر ہوئے لارڈ ریڈنگ کا اصل نام روفس ڈینیل آئیزکس تھا اور ہندوستان میں آپ پہلے یہودی وائس رائے تھے جب انیس سو چوبیس عیسوی میں آپ اپنی بیگم لیڈی ایلیس آئیزک ریڈنگ کے حمراہ پشاور کے دورے پر آئے تھے اور آپ کا قیام کلابالہ حسار میں تھا لیڈی ریڈنگ ایلیس آئیزک ایک دن کلابالہ حسار سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی اور شہر کی خوبصورتی سے آپ بہت متاثر ہوئیں آپ نے شہر کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ کی اس خواہش کی تمیل میں آپ کو ایک گھوڑا فراہم کیا گیا تاکہ آپ شہر کی سیر کر سکیں جب آپ شہر کی سیر سے واپس کلے کی طرف لوٹ رہی تھی تو گھوڑا اچانک سے خوف زدہ ہوا اور آپ گھوڑے سے گر گئیں اس کے نتیجے میں لیڈی ریڈنگ کو چوٹے آئیں تیبی امدہ کی ادم فراہمی نے انہیں بہوش کر دیا آپ کو فوری طور پر اجیٹرن ہسپیٹل میں پہنچایا گیا جہاں طبعی سوالیات کافی کلیل تھیں جو لیڈی ریڈنگ کے چوٹوں سے نمتنے کے قابل نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو رائل آرٹلری ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا جسے اب کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل یا سی ایم ایچ پشاور کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کا مناسب علاج کیا گیا لیڈی ریڈنگ سے حجاب ہوگی لیکن ان پر اس واقعہ کا بے تہاشیہ اثر ہوا اور دل میں پشاور کی ناکافی طبعی سوالیات کی خلص شرائے گئے انیس سو چھبی سیسوی میں لارڈ ریڈنگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دھیلی سے پشاور آئیں اور اجیٹرن ہسپیٹل کی جگہ ایک میاری ہسپیٹل تمیر کرنے کی مہم چلائیں جس کے لیے انہوں نے دس لاکھ رپے جمع کیے اس تمیر کے لیے انہوں نے باون ہزار پہ جو کہ اس وقت کافی بڑی رقم تھی اپی جیب سے ادا کی اس ہسپیٹل کو بعد میں ایک سو پچانس بسٹوں پر مشتمل ڈسٹریکٹ ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کا درجہ دیا گیا اور انیس سو تیس میں یہ دو سو بسٹوں والا ہسپیٹل تھا خان بہادر عبدالسمت خان ہسپیٹل کے پہلے میڈیکل سپریٹنڈنٹ بن گئے محمد عیاز خان انیس سو تہتر اسوی میں ہسپیٹل کے پہلے ایڈمنیسٹریٹر مقرر ہوئے تھے یہ ہسپیٹل انیس سو پچپن اسوی میں خیبر میڈیکل کالج سرجیکل ای این ٹی آئی اور ٹی بی وارڈ سے وبستہ ہو گیا اس ہسپیٹل میں اب پورے صوبے اور افغانستان سے بھی مریض علاج کی گھر سے آتے ہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایک اندازے کے مطابق اس کا جو آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ روزانہ پچپن سو مریضوں کو دیکھتا ہے لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل پشاور شہر میں موجود بندھماکوں میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر طبیعی امداد فرام کرنے کا مرکز رہا ہے ہم بہت شکر اگزار ہیں کاشر نواب صاحب کے جنہوں نے یہ تاریخی معلومات نیشنل نیوز نامہ کو ارسال کی